چانک کی آنکھلن کے انسار صحیح سمیہ پر گوھرا آ جانے سے چانک کی چندرگپت اور اس کے انساتھی دھنانند اور آماتے سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں ادھر الیکزنڈر کے پاس آئے بھارت کے ویبھن راجیوں کے رازدوتوں میں سے ایک رازدوت کی ہتھیا کر سیلکس الیکزنڈر کا ارادہ بتا دیتا ہے اپنے نیجی سوارت کی کارن آم بھی کمار اپنے پتا کی ہتھیا کر دیتا ہے دوسری طرف دھپولی گاؤں میں چانکی کے دوارہ دھن وطرن سے پورے گاؤں میں چندرگپت کی جائجائکار ہوتی ہے ادھر اپنا دھن لٹ جانے سے بوکھلایا دھنانند آماتے کو اس کی رکتستان کی دھمکی دیتا ہے پتشوت کی آگ میں چلتا چندرگپت دھنانند کو مارنے کے لیے اس کے شک گریہ تک پہنچ اسے موت کے گھاٹ اتھار دیتا ہے موسیقی 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 چندرگپت کھن ہے شبد ہے دکھی ہے ماں مری ہے اس کی اس لئے میں نے روکا نہیں اسے بدلے کی آگ میں چل رہا تھا وہ پھر بھی جانے دیا اسے کیونکہ یہی افسر ہے اس کے پاس اس بدلے کی آگ سے ابرنے کا پس ایک بار وہ اپنے نیجک شو اپنے دکھ اس ستتی سے اوپر جائے پھر اس کے مند میں پریم ہوگا تو اپنی ماتر بھومی کے لئے آگ ہوگی تو اپنی ماتر بھومی کے لئے چھٹ پٹا ہٹ ہوگی تو وہ بھی کیول اپنی ماتر بھومی کے لئے کین تو جب تک ایسا ہو تب تک اسے ہر سنکٹ سے بچانا آوشک ہے یدی پرانوں کی آہوٹی بھی دینی پڑے تو تو کین تو اسے بچاؤ کیونکہ چندرگوپتر میں اکھنڈ بھارت کا پھوشش چپائے ترگڑ دا ترگڑ دا ترگڑ دا ہو گئے چکت چمت کرت دیکھو دیکھو آمات کیسے حقا بقا ہو گیا یہ وہ ہم نہیں ہیں ہم تو یہ دیکھو دیکھو تمہارے سامنے کھڑے ہیں کیوں نہیں پہچانا ہمارے نکلی روک کو ہمارے جیسے دیکھنے والے ہمارے پاس نو روک اور ہیں کتنے نو ہر تھا ہمارے پاس ابھی نو جیون اور ہیں ہم کبھی بھی کہیں بھی جاتے ہیں تو اکیلے نہیں جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمروپ ہوتے ہیں تاکہ جب ہم وہاں نابی ہوں تو لوگوں کو یہ بھرم رہے کہ ہم وہاں ہیں دھالا دگردہ دگردہی اور اس کا پورا شرہ ہمارے آمات راکشس کو جاتا ہے ہمارے ایسے ہی نہیں ہیں یہ راکشس سنکٹ کے شڑوں میں مایا رچنے والا راکشس ہے یہ واہ آمات راکشس واہ مایا رہاں کیا خوبڑی بھائیں تم نے ہاں اس لئے تو تم ہمارے آمات اپر مک ہو ہمارے اس تھان پر ہمارے سمروپ کو بٹھانا اور ہمیں سرخشد رکھنا کیا کہ رہتا ہی رہتا ہوں کول poems ہوتی مواصف کیسیogenic رد دکھنے سے ناغری کوم میں اسن تو شکل اگار ٹھیک ہے ابھی جا کر گون شنا کر دو کہ لو کنڈی اب اس لڑکے کے سارو جن ایک مرتیو دنڈ کے ساتھ قومتی مہت سب منائے گا لے جاؤ اسے اور سب کے سامنے سر اڑا دو اس کا اس دشت بامن کی پرتکشاہ میں ہم اور سمیں نہیں گوا سکتے وہ ساپ نہیں وہ اس سپولے کو سماپت کرو وہ ساپ جب ہم پکڑیں گے تب کچھ ہو دیں گے جاؤ ترگڑ دا ترگڑ دا بات سکتا ہے بات سکتا ہے بات سکتا ہے بات سکتا ہے اب تو بتائے گا ہمیں کیسے کرے ہم راہ تر مات جب تک میں چرا سرباش نہیں کر دو میں اپنی شکہ نہیں کھانا ہوں گا یہ چاڑک کے پرتے کیا ہے یہاں وہ ہیرہ مکتی ہے میں اسے تکششلا لے جا کر نکھاروں گا میں کروں گا اس کی سموچی شکشا دیکشا کی ویبست تاکہ ایک دن وہ مغد کے راج سے حسن پر بیٹھ سکے اور یہاں سے سمست بھارت کو ایک پکھنڈ لاجنگر بدل دے تم سے چونک کہا جائے گا اس پیڑ سے ہر گرنے والی پتی کو نیچے گرنے سے پیلے تمہیں پڑھنا جب تک نیو سے شک نہ جمارت تو دہے گا مادر سیکھنا ہی پڑھنا ہی جو کچھ سے ہوں سے آپ کے جاتے ہیں اچھے پیدیا اپنوں سے ملیا اس کا لکش ہر ملے پر دے مارو اسے دیکھے آوڑا سب廓ا بیا جد کرهم یدک شکر چیک کی باتalling جاbooks ہی تمہارا ساتھ جد تو تمہربے سون ہی لنو م یدھ کا پہلا نیم ہے اپنا یدھ چننا سی کب کہاں اور کسی یدھ نیتی کہتے ہیں ایوار صدیب افسر دیکھ کر ہی کہتے ہیں خنی چندرگوپ خنی اپنا اتحاد خنی کی اور آکرشت کرو پھر تمہیں وہ سنائے لیتا جو تم سننا چاہتے ہیں میں ویر یادرہ والے اپیان کا نیت رتو کرنا چاہتا ہوں میں آنڈی کے ساتھ سیدھی پردس پردہ کے لیے تیار میں یہ کبچ اپنی ماں کے لیے پراب دونا چاہتا ہوں یہ تو آپ کے ہی اشیلوات سے سمبھف ہوئے ہیں گروہ جن کی کلپنا ماتھر کرتا ہے یہ تو شش ہے جب وہاں تک پہنچ کر دکھاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گروہ کو بھی سارتھک بنا دیتا ہے موسیقی 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 اچھا رکھ وہ دیکھئے اپنے مہارات کی حق کیا کر دیا کوئی ہے جل کیا میرے پاس وہاں سے بھاگتے ہیں آپ کی شرح میں آنے کے اطرق طور کوئی وکلپ نہیں دھا چاہ رہے کاندھار نریش آمبیق راج کی ایسی مرتیوں دکھت ہی نہیں کاندھار کی سوطنتر اسمیتا اور بھارت کی سورکشہ دونوں کے لیے ایک گہرا آگھات ہے سینبتی ان کا کایرتا پونھ ود دیش کی سوطنترتہ کا ود ہے اب بھارت کو ودیشی ہاتھوں میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا مجھے سپشٹ روپ سے بھارت کے بھوشے پر چھاتے ہوئے کالے کھنے بادل دکھ رہے گھر کے دیش تروہی گھر کے ہی دیش بھکتوں کی پیتھ میں چھوڑا بھارت کا بھوش ایک اور سکندر سندھو نادی کے مہانے پر آکر من کے لیے تیار ہے تو دوسری اور بھارت کا بھوش اکھنڈ بھارت کی آس چندر گپت جس کا جیون سنکت میں مار دو مار دو اسے ہمیں ہمیں اپنے بھاگ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ پھر سے کوئی انہونی ہو جائے اسے مار ڈالو سنو 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 مار ڈالو سنو سنو مار ڈالو سنو سبھی لوخنڈی کے ناگر کو یہ آدھے سنائے جاتا ہے کہ وہ سبھی نگر چوک میں اکترت ہو جائے مہار ڈالو مار ڈالو سنو 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 تائی مار ڈالو سنو مار ڈالو سنو موسیقی دھا دھا دھگر دھا دھگن مار دو ترنت مار ڈالو ہم آتے ہمیں ہمیں اپنے بھاگ کے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ پھر سے کوئی انہوں نہیں ہو جائے اسے مار ڈالو مار دو اسے رکو رکو ہم ہم اس کی آنکھوں میں بھائے دیکھنا چاہتے ہیں ہم آتے ہم اس کی آنکھوں میں بھائے دیکھنا چاہتے ہیں ہم سویم ماریں گے اسے ہم سویم ماریں گے اسے ہم ماریں گے اسے ہم 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 موسیقی 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 جو ہمیں دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں میں وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیرا ہے کیوں موسیقی آماتیا اے اس کے آنکھوں میں بھے کیوں نہیں ہے ہمارے پرتی بھے نہیں ہے ہم اس کی آنکھوں میں بھے بیدا کریں گے ہم سویم اپنے ہاتھوں سے ماریں گے اسے موسیقی 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 آپ اسی اچار کے پاس لے جاؤ باقی مہین پہ دیکھتے ہوں ختم چلا کر راک کر دو لو گھنڈی کو بھارت کے مان چطر سے ناموں نے شان مٹا دو اس کا اتحاس کاروں کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آج یہاں پر کیا ہوا تھا یہ یہ اپمان یہ ہار دھنانا نہیں سہے گا یہ یہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا داغ ہے ہماتیا مٹا دو مٹا دو اسے جلا دو لو گھنڈی کو سب کچھ جلا کر راک کر دو ہماتیا سب کچھ چلا کر راک کر دو آنچار آنچار چندرکفت کیا تمہیں اس کشن کے ابھوت پورو مہتو کا بھان بھی ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا چندرکفت کیا تمہیں اس بات کا کنچت ماتر بھی آبھاس ہے کہ تم نے سویم اکیلے ہی دھنانند کو مارنے کی کتنی بڑی بھول کی ہے میں کچھ نہیں چاہتا تھا اچارے میں ماتر اپنی ماں کی مردیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اپنی ماں کی آنتے میچا پور کرنا چاہتا تھا پر میں میں نے اکر پایا اچارے میں نے اکر پایا اس نے جیون بر میرے لیے اتنے دکھ سے جیون بر میرے لیے سب نے دیکھتی رہی وہ اور میں کچھ نہیں کر پا سوچا تھا کہ اسے بندی کا گھر سے نکاہ کر میں اسے ہر سب دوں گا اس کی بہت سیوہ کروں گا میں کچھ نہیں کر پا چاہتا میں کچھ نہیں کر پا کچھ نہیں کر پا اور میں نے سب سے دکھار کی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی ماں کی آنتے میں چھپوڑ نہیں کر پا چاہتا مجھ میں دکھا رہا چاہتا مجھ میں دکھا رہا چاہتا مجھ میں دکھا مجھ میں دکھا مجھ میں دکھا مجھ میں دکھا جاندرکوٹ 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 موسیقا مجھے آشا ہے کہ تم اپنی ماں کی انتی میں چھاوشش پوری کرو گے اپنی ماں کو اگنی دینے سے پہلی تم ان کے سامنے مجھے وچند وچندرکمت موسیقا 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 ماؤں دیکھ تیرا چندو آیا ہے ماؤں مجھے دیکھنا سب کچھ نہیں بگڑا ہے چندو کبتی جو چلا گیا اس سے کہیں ادھک محتوی جو ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ ہے اس کا ہوتا ہے تمہارے من میں جو آگ دھدک رہی ہے اب اسی آگ سے تم اپنی ماں کو اگنی دوکے چندرکوت کھونے کے لیے اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے چندرکوت صحیح عرصوں میں بن سکتے ہو تم کیوں تمہاری ماں بھی تو یہی چاہتی تھی تمہاری ماں بھی تو یہی چاہتی تھی میرے بچے یہ بلی دان ہے ایک ماں کا بلی دان ہے ماتربوی کے لیے ایک سمبی کے لیے جو میرے بچے جسے تجھے پورا کر رہا ہے اس راکشے سلام کر تجھے راہ تجھے مگر کے لوگوں کو مکتی دلانی ہے میرے بچے مکتی دلانی ہے میرے بچے آپ سہی کہہ رہا جا رہے ہیں میں نے سب کچھ نہیں کہا میری ماں مر گئی تو کیا ہوا پر انتو وہ چاہتے جاتے میرے لئے بچے چھوڑ گئی موسیقه 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 مجھے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ماں کی انتے میں چھپوری کرکا میں اپنی ماں کی انتے میں چھپوری کرکا مجھے آشا ہے کہ تم اپنی ماں کی انتے میں چھپوری کرکا اپنی ماں کو اگنی دینے سے پہلے تم ان کے سامنے مجھے وچند وچندر وچند وچندر تم کال کو اپنا سمیہ لینے پہلے وچند وچندر تم اپنے اندر کی دھدکتی جوالہ سے تب کھا سوئم کو وجر بنا دے تم اپنے اندر کی دھدکتی جوالہ سے تب کھا سوئم کو وجر بنا دے جائے شتر سو دیشی ہو یا دیشی اکھنڈ بھارت کے نرمان پہ لے تم شتر ہوتا اکھنڈ بھارت کے نرمان پہ لے تم شتر ہوتا بچند وچندر تم اس جوالہ سے ایسا جوالہ مکھی بن کر دکھاؤکا جو شتر کو مٹائے بنا شانت نہیں ہے بچند وچندر تم اس جوالہ سے ایسا جوالہ مکھی بن کر دکھاؤکا جو شتر کو مٹائے بھی بچند وچندر تم کال کو اپنے سمیں لینے سکتے ہیں بچند وچندر تم اپنے اندر کی جوالہ سے ایسا جوالہ سے تک کریں سوئم کو وجہم کو وجر بنا لوگا چاہے شتر سو دیشی ہو یا دیشی ہو اکھنڈ بھارت کے نرمان پہ لے تم شتر ہوتا رہا بچند وچندر تم اس جوالہ سے ایسا جوالہ مکھی بن کر دکھاؤکا جو شتر کو مٹائے بھینا شانت نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی